مری در اپسٹ یہ کوئی فلم نہیں ہے نہ ہی یہ کوئی فلم کا ڈائلوگ ہے یہ ترکی کے پارلیمان میں جو بل منظوری کے لیے پیش کیا گیا وہ ہے جو 18 سال سے کم عمر بچیوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے کو اگر اس سے شادی کر لے تو اس کی ساری سزا ماف کر دی جائے گی تو اس کی وجہ سے زیادتیوں میں بچیوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں میں اضافہ ہوگا اور یہ جو ہے نہ صرف طاقتور مردوں کی بات ہے بلکہ سماجی دباؤ کی وجہ سے جو لوگ ایسے حرکتیں نہیں کر رہے ان کو بھی ایک بہت خوصلہ ملے گا کہ 18 سال سے کم عمر لڑکی کو پہلے آپ ریپ کرو پھر اس کے ساتھ سزا ماف کروانے کے لیے شادی کرو تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو جو ہے بعد میں شادی کے بعد ساتھ رکھو گے اور یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس لڑکی کا اس میں کانسنٹ موجود ہوگا اس نکاح میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ترکی کو نسبتاً نسبتاً جو ہے وہ روشن خیال مسلم ممالک میں تسلیم کیا جاتا ہے تو اگر ترکی میں اس طرح کے بل جو ہے وہ منظوری کے لیے پیش کیا جائیں گے تو آپ سوچئے بلکہ دریئے اس بات سے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش اور مشرق وستہ جیسے ممالک میں خواتین کے اوپر کس طرح سے ظلم ڈھائے جائیں گے کس طرح سے ان کا استحصال کیا جائے گا تو یہ ایک غیر اسلامی اور غیر انسانی جو ہے عمل ہے جبکہ اسلام تو کہتا ہے کہ human haven't born dignity so there is no reason for discrimination on the basis of sex